السلام علیکم میں آپ کا دوست آپ کا خوست عظیم چپس والا آپ کی خدمت میں حاصل ہوں محنت میں برکت یہ میں نے سنا تھا کبھی اور آج محنت میں برکت ہر طرف دیکھ رہا ہوں آپ بھی محنت کریں گے تو برکت ہوگی انشاءاللہ آپ کے لئے آج بڑی ہی فرمائش پہ مشین کا بتانے آیا ہوں کیونکہ یہ مشین میں نے خود بائے کی ہے اپنے پروڈکٹس پیک کرنے کے لئے نمکو اور سلانڈیو لیرپ اور اس کا ہی میں آپ لوگوں سے ریویو کرواؤں گا اور بتاؤں گا کہ اس میں آپ کیا کیا چیز پیک کر سکتے ہیں اگر آپ یہ پیک کر سکتے ہیں آپ چھوٹے لیول سے اپنے گھر سے یہ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو اس مشین سے آپ کیسے کام کر سکتے ہیں تو آئیے میں آپ کو اس مشین کی اے ٹو زیڈ سپیسیفکیشن بتاتا ہوں یہ کام کیسے کرتی ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور یہ کتنے کی ہے مشین ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور جو آپ پیار محبت ہمیں دیتے رہتے ہیں اس کا تھینکیو سو مچ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پینل کی بات کریں گے جی ادھر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں ورٹیکل سیلر ہے یہ کٹنگ سیلر ہے نیچے والا کٹنگ سیلر ہے یہ ورٹیکل سیلر ہے یہ اوپر والی جو ہے یہ اوپر والی سائٹ سیل لگاتا ہے جس کو ہم درمیان سیل بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ورٹیکل ہے یہ نیچے والی کٹنگ سیل لگاتا ہے یہ کٹنگ سیل جو ہے یہ یہاں سے کٹنگ کرتا ہے میں آپ کو بعد میں وہ دکھاؤں گا کہ وہ کیسے کٹنگ کرتے ہیں یہ جی ائر سوٹ ہے اس کو آپ آن کریں گے تو ائر آپ کے پیکٹس میں جائے گی آپ برم چردیں گے تو ائر نہیں جائے گی اچھا یہ جو ہے فوٹو سیل ہے فوٹو سیل یہاں پہ لگا ہوتا ہے فوٹو سیل کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی کٹنگ کو کنٹرول کرتا ہے کہ جہاں پر پیکجنگ میں فوٹو سیل لگا ہوگا وہاں سے آپ کو یہ کٹنگ کرے گا دوسرا جی آپ کو مین موٹر سوچ ہے آپ مشین کو جب چلائیں گے تو اس مین موٹر سوچ کو آپ پوش کریں گے اچھا اس کے بعد اس کے بعد سب سے بڑی بات جو ہے آپ لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ اس مشین پہ کتنے قسم کی پیکجنگ کر سکتے ہیں اس میں آپ پورڈر شیپ میں یہ میرے پاس کچھ پیسیز ہیں پورڈر شیپ میں آپ مسالے پیک کر سکتے ہیں اس میں آپ سلانٹی کراری پاپرڈ یہ پیکجنگ کر سکتے ہیں آپ اس میں ثابت مسالے پیک کر سکتے ہیں آپ اس میں پاپکون یا پاپس وغیرہ پیک کر سکتے ہیں آپ اس میں سلانٹی کر سکتے ہیں آپ اس میں پاپکون کر سکتے ہیں اور آل ٹو آل جتنی بھی ورائیٹی ہے نینکو کی وہ اس میں آپ پیکنگ کر سکتے ہیں اس میں چاٹ بوزی بھی کر سکتے ہیں اس میں اچھا جی اس کی گرامج کتنی آپ کر سکتے ہیں یہ پانچ گرام سے لے کے آپ اس میں تقریباً سو گرام تک کی پیکجنگ کر سکتے ہیں اس میں اگر آپ کو میں دکھاؤں تو اس میں جو ہے یہ پینل جو ہے لگا ہوا ہے سورپ یہ آپریٹ پینل ہے اب اس کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں اس مشین کی سب سے بڑی خاصیت یہ جی انوارٹر ہے سب سے پہلے یہ آپ کی بجلی بچاتی ہے آپ کی بجلی کو زیادہ کنزیوم ہونے سے بچاتی ہے نمبر دو یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں انوارٹر کے نیچے پورا پینل بنا ہوئے اس کو مینوولی کٹنگ بھی کر سکتے ہیں فوٹسیل کٹنگ پہ بھی لگا سکتے ہیں آپ کی مینوولی یہ سائز سیلنگ بھی آپ اس کی کر سکتے ہیں سیلنگ باریک بھی کر سکتے ہیں موٹی سیلنگ بھی کر سکتے ہیں موٹی سیلنگ سے مراد یہ ہے یہ دیکھیں آپ پیکٹ کو دیکھیں کہ اس کی سیلنگ جو ہے یہ درمیانی ہے اس کی سیلنگ جو ہے وہ باریک ہے دیکھیں باریک سیلنگ بھی ہے اور کٹنگ بھی ہے اس طرح پورا لڑی بھی بن سکتی ہے اسی حساب سے اسی مشین پر اچھو جی اس طرف آج ہے اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مشین جو ہے یہ یہ سٹینلیس ٹیل کا حفر لگا ہوا ہے اس کو اور سٹینلیس ٹیل کا کڑا ہے انسائیڈر جو ہیں اس کے چھے کپ ہیں اور یہ مشین کا نام پورا جو ہے وہ انورٹر پیکجنگ مشین ہے اس پہ آپ جو میں نے گنمائے ہیں یہ دیکھیں اس میں یہ پیکنگ اسی کی فوٹو سیل پیکنگ ہے دیکھیں اس میں نمکو بھری ہوئی ہے فوٹو سیل پیکنگ ہے یہ پانچ رپے والی پیکنگ ہے اور یہ دیکھیں اس کو زیادہ بڑی سیل لگی ہوئی ہے یہ پانچ رپے والی پیکنگ ہے ڈ یے دیکھیں یہ مینوالی پیکنگ ہے یہ نان پتر فوٹو سیل سے کٹنگ ہوا ہے میں مینوالی پیکنگ ہے یعنی کہ اس کو ہم فوٹو سیل کرسکتے fin لائے تھے اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ سینلیس ٹیل کا ہاپر لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فوڈ ایتھارٹی سے اپرووڈ ہے یہ تقریبن اس میں دس سے بارہ کلو نمکو سٹاک ہو سکتی ہے یہ آپ آرام سے جو ہے اس میں دس سے بارہ کلو نمکو کسی بھی قسم کی وہ پیک کر سکتے ہیں اس میں سلانٹی کتنی آتی ہے جی سلانٹی چار سے پانچ کلو آتی ہے اس میں اگر سلانٹی پاپڑ یا کراری پاپڑ ہو چار سے پانچ کلو آئے گا اس میں پھر یہ اس کا فوٹو سل لگا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو یہ کٹنگ میں کوئی پرابلم ہو اس کو آپ اوپر نیچے کر کے سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ کٹر سیلر ہے یہاں سے کٹنگ چھوٹی بڑی اور یہ کٹنگ کرتا ہے اور سائیڈ سیلنگ کرتا ہے انسائیڈر سیلر یہ لگا ہوا ہے جو درمیان سے سیل لگاتا ہے اس سے یہ آپ کو یہ ہینڈل جو ہے یہ ہینڈل جو ہے آپ اس سے جو ہے اس کو مشین کو آف کر سکتے ہیں اور اگر اندر کو پوچھ کریں گے تو یہ مشین چلنا شروع ہو جائے گی مشین کے جی اندر ون سنگل فیس جو ہے موٹر لگی ہوئی ہے دوسری موٹر لگی ہوئی ہے یہ سارا انفرسٹرکچر ہے مشین کا انسائیڈر یہ آپ ایک سولر پلیٹ پہ بھی اس مشین کو آرام سے آپریٹ کر سکتے ہیں ایک سولر پلیٹ پہ جو 350 وول کی سولر پلیٹ ہوتی ہے اس پہ آپ اس کو آرام سے آپریٹ کر سکتے ہیں اب جی بات رہ جاتی ہے کہ اس مشین کی پرائس مشین کی پرائس جو ہے وہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے ہے یہ یہ میں نے خود ایک لاکھ ساٹھ ہزار میں بائے کی ہے اگر آپ بھی بائے کرنا چاہتے ہیں نیچے فون نمبر ویڈیوز میں چل رہے ہیں آپ ان پہ کانٹیکٹ کریں اور اس مشین کے بارے میں اور معلومات چاہتے ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں اور اگر بائے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اچھا اس مشین کو آپریٹ کرنے کے لیے اگر آپ کو ضرورت پڑے کہ آپ نم کو کم گرامیج کر سکتے ہیں اور زیادہ گرامیج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کپ چینج ہو جاتے ہیں یہ جو کپ ہیں یہ دیکھیں یہ کیونکہ مینولی سسٹم ہے تو یہ کپ چینج ہو جاتے ہیں اس کے اس کپ کو آپ کو اگر یہ کپ بنوانے ہو اپنی پسند کی گرامیج کروانی ہو اپنی پرادکٹ کی الگ گرامیج کروانی ہو تو ان کپ کو آپ چینج کریں اسی کانٹیکٹ کانٹیکٹ نمبر پہ جس پہ سے آپ مشین خرید دیں گے جو ویڈیو میں آ رہا ہے اسی پہ کانٹیکٹ کریں اور ان کپ کا سائز پروڈیکٹ ان کو بھیج دیں وہ سائز کریں گے اور آپ کو کپ بنا دیں گے اس کپ کی جو پرائس ہے یہ چھے کپ تقریباً چار ہزار روپے کے بنا کے دیے جاتے ہیں اچھا جی اب مشین ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے کی ہو گئی یہ پاکستان کی سب سے سستی مشین ہے اب مشین خریدتے ہوئے آج کل یہ دو ہزار بیس موڈل چل رہا ہے اس مشین کا اس میں پہلے سادہ مشینیں بھی آتی تھی اب یہ بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مشین انورٹر مشین یہ دیکھیں انورٹر مشین یہ آپ کی بجلی بجت کرتی ہے یہ کنزیوم کرتی ہے بجلی آپ کی زیادہ نہیں جلے گی آپ گھر میں بھی اس کو رکھیں ایک سولر پلیٹ پہ بھی چل سکتی ہے ایک چھوٹے جرنیٹر پہ بھی مشین چل سکتی ہے اگر آپ کیونکہ آج کل فور ایتھارٹی کی طرف سے بہت سٹرکٹنس ہے کہ آپ ایکسپائری نہیں کوئی بھی پرادکٹ جو ہے وہ پیک کر سکتے تو اگر آپ کو مشین خریدنی ہے تو میں یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ ساتھ ایکسپائری بھی خرید یں مشین کی قیمت جو ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے ہے اور ایکسپائری کی قیمت چالیس ہزار روپے ہے یہ تقریبا آپ کو پیکجنگ کرنے والی مشین یہ والی مشین جو ہے وہ تقریبا دو لاکھ میں پڑے گی اور سب سے بڑی بات جو نمبر میں نے دیے ہوئے ان کی سرویسز بھی ہیں یہ آپ کو مشین اپریٹ سے لے کے اگر آپ اس میں پاپ کون بنانا چاہتے ہیں تو پاپ کون منفیکشنگ سے لے پیکجنگ تک آپ کی مدد کریں گی اگر آپ نمکو بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو بنانے سے لے پیکجنگ تک آپ کی مدد کریں گے تو آپ کے سیٹ اپ پہ لگا کے اور اس کی سرویسز بقاعدہ پیکجنگ کر کے کے بعد میں بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے آپ کونٹیکٹ کریں اور ان سے رابطہ کریں کہ مشین میں یہ پرابلم ہے وہ آپ کی مشین کی پرابلم سالف کریں گے تو آج کے لیے اتنا ہی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں آئی ہوپس ہو کہ آپ کو اس مشین کے مطلق کافی معلومات ہوگی ہوگی آپ بائے کریں یا نہ کریں مگر دو ہزار بیس موڈل انورٹر مشین جو ہے وہ جو میں نے بائے کی ہے یہ میرا فرض بنتا تھا آپ کو ریکمین کروں کہ یہ مشین اگر آپ مشین کا کام کرنا چاہتے ہیں نمکو کا سلانٹی کا مسالوں کا یا کسی بھی چیز کا ڈرائی فروٹ کا تو آپ یہ والی مشین لیں اور اپنا بزنس چھوٹا سا سٹارٹ کریں دو لاکھ روپے انویسٹ کر کے اتنا بزنس آپ کر سکتے ہیں کہ میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں کہ آپ نمکو کریں سلانٹی پاپر کریں یا پاپس کریں یا پاپکون کریں یا ڈرائی فروٹ کریں یا مسائلے کریں کسی بھی ایک فیلڈ کو لے کے اس مشین پہ کریں انشاءاللہ آپ ایک سال میں پراؤگریس پائیں گے آج تک کے لیے اتنا ہی آئی ہوپس ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایک نئی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ عظیم چیپس والا اپنا خیال رکھئے اپنے اڈگرد کے لوگوں کا خیال رکھئے کیونکہ یہ وطن ہمارا ہے اور ہمیں جان سے بھی پیارا ہے اللہ حافظ